موسیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسام کے ہمارے دوست وہ اتحاد فرنٹ کے آسام کے پریزیڈنٹ جناب نور اسلام صاحب نور اسلام صاحب آپ کا بی بین چینل پر خیر مقدم ہے دی شکریہ آسام میں جو مکینوں کو بے دخل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا کافی اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو بے دخل کیا گیا تھا اور انہیں باز آباد کاری بھی نہیں دی گئی ان کو ریہیبیلیٹیٹ نہیں کیا گیا ان کو سہولت نہیں پہنچائی گئی اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مزید لوگوں کو بے دخل کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کیا جانکاری رکھتے ہیں جی دیکھئے یہ جو بیزی بی سرکار اب دیکھئے دوہزار سلو سے لے کر دوہزار سلو میں جو سروندو سنوال کا سرکار تھا تو سرکار بننے کے بعد ہی آپ کو درنگ کے فہرہ تولی آپ کو کاجی رنگا بندر ڈوبی میں کافی سارا جگہ میں آپ کو وہاں میں ایبیکشن کیا تھا تو اس بھوک بھی ہم لوگ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی دیکھو یہ لوگ انڈین ہیں اور یہ لوگوں کے پاس مانی ہے کہ کسی کے جمعی ایسا ہی سوڑتے نہیں ہیں سرکار جمعی کسی کے دخل میں رہتے ہوئے تو مانی ہے کہ میرا دخل میں آپ لیا تو کچھ پیسے مجھے دیا اس کے جارے ہم کچھ لکھ کے بھی دیا وہ مانی ہے کہ وہ لگلی ایڈمیزیبول نہیں ہے لیکن پھر میں نے تو لکھ کے دیا پہلی بات ہے تو یہ لوگ ہم لوگ کہہ رہا تھا کہ انڈین سیڈیزن ہیں تو یہ لوگوں کو پہلے ریہیبیریشن کرنا چاہیے اس کے بعد ایبیکشن کرنا چاہیے لیکن اس بک تو سرکار نے منا نہیں ہے اس بک بھی فائرنگ ہوا تھا تو کھر اس کے بعد کاجیروں کا جو بندر ڈبی کو وہاں رہیبیریشن کے لیے کچھ محب جب ہی دیا گیا تقریباً تیرہ کرو روپے کا ایک کیا تھا سرکار دوسری بات اس کے بعد دیکھئے مسلمانے پر آج کے نہیں آج دیکھیں بجی بھی سرکار ہے بولکہ ہم نہیں بول رہا ہے پیسلے سرکار تھا اس سے پہلے بھی سرکار تھا وہ سیپ ایک پولیسی کے تحت ایک سریعند کے تحت ایک ساجس کے تحت یہ لوگ وانٹھٹ پوپلیشن کو ڈیپریکٹ کر کے رکھنے کا ایک جو شریعت ہے جو ساجش ہے یہ برسوں سے چل رہا ہے لیکن حالانکہ اسلام کا جو مسلم لوگیں لوگ سمجھ نہیں رہا ہے اور سمجھے میں جو دیڑ کر دیا کیونکہ جو لوگوں کو ہم لوگ ہم در سمجھتے تھے کنگریس کو انہوں نے بھی ہم لوگوں کا سکیا کیا بات میں آتا ہوں پہلے ابھی کا جو محصودہ جو حالات ہے آپ دیکھئے فیلال اے سرکار ہیمنتو بشت شرمہ جی کا سرکار بننے کے بعد برسالہ میں کیا جامگری ہاتھ میں کیا کافی سارا جگہ میں اس طرح سے ایکشن کیا ہم لوگ کہہ رہا تو وہ جو فائننگ کا بھی بکیا ہوا 23 سپٹمبر 2021 میں جو ہوا اس کے بعد سرکار کا ناکامیہ کو سرکار کا جو ہیمن جو ایبیکشن ہے جو ہیمن ریڈس فائلشن کا جو مملہ تھا وہ انٹرنیشن لیبل پہ جب چلا گیا تو انہوں نے کس لوگوں کے نام پہ یہ جو کیا بائی ایشو ڈائپٹ کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں میں بھڑکایا خیر اس کے بعد کیا ہوا وہاں میں پندرہ سو لوگوں کو ایبیکشن کیا تھا سنگل فیمیلی کا ابھی تک کوئی ریابیشن نہیں ہوا اس کے بعد وہاں میں جو لوگ ہائی کوٹ نے کہا وہاں میں بلڈوزہ نہیں چلا سکتے جمین پہ خون گیرا ہوا ہے بھائی تو کیا ہوا وہاں کا پاہ 544 فیمیلی کو ریابیشن کا نام پر ڈالگاو ڈالیسی میں لکے گیا لیکن ابھی تک حالاکی ریابیشن نہیں ہوا ان لوگوں کا جمین کا جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیا آج جو کال جو سی ایم نے جو بیان دیا اسیمبلی میں آپ کو سیشن چل رہا ہے تو اس سیشن میں کیا کہا انہوں نے جے ایبیکشن ہوا تھا وہاں میں ہم لوگ ریابیشن کیا کیا ہم لوگ ریابیشن کیا گیا ہم لوگ ریابیشن میں یک ریابیشن میں ملوک ریابیشن ریابیشن نہیں ہے دوسری بات ہے ابھی جو 19 تاری کو بوٹر دربا نگوہ دشٹک میں کیا آپ کو گوالپارا دیشٹک آپ کو لکھیپور میں کیا گوالپارا دیشٹک میں یہ جو چل رہا ہے وہ مانی ہے کہ بٹو درو میں مور دن وان تھاوزن فیمیلی ہے کوئی ریہائیبیلیشن نہیں ہے کس طرح سے ایک سیٹیزین کو دیش کی جنتا کو اس طرح سے آپ کو کھولے آسمن کے نیچے ڈال سکتے تھندہ کا مصم میں تو یہ جو بات ہے سارا ایک ترگیٹ کیا ہوا ہے کہ مسلم لوگوں کے خلاب جو کیونکہ مسلم لوگوں کو بھوٹ نہیں ڈالا ہوا مسلم لوگوں کے خلاب ایک اس طرح سے ایک شریعت کے تحت اس طرح کی پلیننگ کے تحت ابیکشن ہو رہا ہے کہ میجوریٹی کومیوریٹی کو دکھانا چاہتے ہیں نہیں دیکھو ہم لوگوں کو سرکر کیا ہے مائنوریٹی کومیوریٹی کو ڈیپ لائپ کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہاں سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں کو بیگر کر رہا ہوں تو یہ جو سرکار کا ابھی جو فیلال سرکار کا جو حالت ہے سرکار کا جو فائنیشل کونڈیشن ہے جو آپ کو لون پہ چل رہا ہے سرکار ہے جو بازیٹ کا جتنا ایماؤنڈ ہے وہ سیم ایماؤنڈ لون پہ لیا ہوا ہے تو یہ سرکار کا جو ناکامیہ ہے یہ اسام کے ہر لوگوں کے جہن میں آ گیا لیکن یہ سرکار جو بیجی بھی سرکار جہاں جہاں بیجی بھی سرکار ہے ایشو کو ڈائی بات کرنے کے لیے لوگوں کے دھیان کو بھٹکانے کے لیے کہ دیکھو ہم لوگ لوگوں کو یکا مسلم لوگوں پر کس طرح سے کر رہا ہے وہ لوگوں کو ہم دبانے کے لیے جو کر رہا ہے یہاں ہم لوگ میجرورڈی کا میجرورڈی کومیونڈی کے لیے ہم لوگ کام کر رہا ہے یہ جو جہن ایک پیدا کرنے والا ہے یہ کرنے کے لیے ایک کام کر رہا ہے دوسری بات ہے اب دیکھئے سیشن میں جو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھئے اس طرح سے ایک بیان دیا گیا ہے سی ایم کے جانب سے ایک سی ایم سمیدان سمیدانی پہت بھی رہتے ہوئے ایک سی ایم ہے چونی ایک سی ایم ہے بھائی آپ بیجی بھی کے سی ایم تو نہیں ہو بھائی اسام کا سی ایم ہو تو اسام کا سی ایم ہو تین کورو تیریس لاکھ جو جنتہ کا تم سی ایم ہو تو تم جنتہ کو اس طرح سے بے گھر کر کے کھولی آسمان کے نیچے چھوڑ دیا گیا اور تم کہتے ہو اسی ایم لی میں کیا کہ ان لوگوں کو جو ریابیلیشن ہو یا بیسک فیسیلیٹی دینے کا جو پروبائٹ کرنے کا جو پولیسی سرکار میں نہیں ہے یہ کتہ شرم نیاک بات ہو سکتا ہے دیش کے جنتہ کو دیش کے نگرے آپ کو اس آسام کے لوگ بھائی تمہارا اسٹیٹ کا لوگ ہے ان کو تم بے گھر کیا گیا ہے پولیس سے بولڈوزہ لگا کے آج تم کہتے ہو کہ اس کو جو ریابیلیشن یا بیسک فیسیلیٹی دینے کا کوئی پولیسی نہیں ہے یہ کیا بات ہوا کیا بات ہو دوسری بات ہے یہ جو سوال کے جو پینے کا پانی نہیں ہے سی ایم کا کیا ہوا بھائی وہ طلاب ہے طلاب سے پانی پیو کیس طرح سے بیان آ سکتے ہیں وہ انسان ہے بھائی وہ انڈیل سیٹیزن ہے بھائی جو شہری ہے بھائی ان کی اس طرح سے بک کیسے کہے سکتے ہو تو یہ رول آب لو جو کہتے ہیں ہم رول آب لو پہ چلتے ہیں کہا ہے رول آب لو یہ پہلی سوال ہے دوسرے ہاں جی جی آپ نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے بیان دیا اسیمبلی میں کہ انہوں نے جو بے دخل کیے گئے آہ سیٹیزن ہیں ان کو ریہیبیلیٹیٹ کیا گیا کر دیا ہے جبکہ حقیقت میں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے تو آپوزیشن کا اس میں ردیعمل کیا تھا دیکھئے پہلی بات ہے میں نے کہا گیا میں نے کہا کہ دھولپور میں جو لوگوں کو ایبیکشن کیا تھا پندرہ سوال لوگوں کو پہلے ایبیکشن کیا تھا وہ سنگل فیمیلی ریہیبیلیشن نہیں ہوا دوسری بات ہے 544 جو فیمیلی کو منگول دوئی ایلیسی سے دلگاو ایلیسی لے کے گیا تھا وہ لوگوں کو جو ریہیبیریشن نہیں تھا جب ہائی کوٹ نے کہا کہ لوگوں کو بولڈوزہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے بولڈوزہ نہیں لگا سکتے تو وہاں میں سرکار نے کہا کہ اب لوگوں کو وہاں میں ریہیبیلیشن کیا جائے گا تو لے کے جو گیا آج تک ریہیبیلی آج صبح میرا گھر میں آیا بھائی ان کا ماتھی نہیں ملا تو کیا ریہیبیلیشن ہوا ریہیبیلیشن کس کو کہتے ہیں آپ کو لیند وہاں میں دینا پڑے گا اس کے بعد لوگوں کو بیسک فیسلیٹی پروفائٹ کرنا پڑے گا تو بیسک فیسلیٹی آپ چھوڑیے جو جمین کے بارے میں بات ہونا چاہیے ایک بیگا جمی دینا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو دیا کسی کو ایک بیگا دیا کسی کو آدھا بیگا اس طرح سے بات ہوا تو اس کو ریہیبیلیشن نہیں کہہ سکتے پہلی بات ہے ایک سی ایم نے اس طرح سے ایک سیشن میں اسیمبلی میں ٹھےر کے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں ہم لوگوں ریہیبیلیشن کیا کہا گیا جب پندرسل لوگوں کو آپ نے اپنے ایبیشن کیا وہ تو سنگل فیمیلی آس تک ریہیبیلیشن نہیں کیا لیکن آپ لوگوں نے ہائی پوٹ میں بھی یہ ویڈیو ڈالا کہ دو ہاؤزار فیمیلی کو ریہیبیلیشن کیا کہا گیا گیا تو یہ جو جھوڑ پر جھوڑ جھوڑ پر جھوڑ کا سرکار ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے کال ایک بھی بھی سٹیٹمن دیا کہ یہ جو ایبیشن ہے ایک کونٹینیو ایک پروسس ہے ارے بھائی ہم لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی سرکاری جبی میں بیدھگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے وہ لینلیس ہے لینلیس فیمیلی ہے نوڈیو کوئی کٹاؤں سے آس سے نہیں بی فور انڈیپینڈنس آپ دکھئے گا وہ تب سے آپ کو یہاں میں باڑ آتے ہر سال نوڈی کا کٹاؤں کے بجے سے تو کیا ہوتا لوگ بے گھر ہوتے آس کا اس کو بھی پتا ہے سب کا ہر لوگوں کو پتا ہے تو وہ جو بے گھر ہوتے کس لیے ہوتے ہیں کہ نوڈی کا جو کٹاؤں آتے ہیں باڑ آتے ہیں تو ان لوگوں کو بے گھر ہوتے ہیں ان لوگوں کو ریہابیریشن کرنا سرکر کا جنبی باری ہے کی نہیں تو بھائی آپ ریہابیریشن کرو کسی سرکر جبی پہ ہے کوئی دس بیگر لینل لیا ہوا ہے کوئی بیس بیگر لیا ہوا ہے ہم لوگ کہتے ہیں بیس بیگر مد دو لیکن آپ کو تو جو لینل پولیسی کے واج سی بیگر تو دے ہو گئے اس کو بھائی اور تم نے تو 24 سپٹیمبر کو تم نے وعدہ کیا تھا کہ سی بیگر جمعی دیا جائے گا لیکن کیا تمہارا وعدہ وہ بھی نہیں پورا کیا اور آج جو اسیبلی میں تم ٹھہر کے اس طرح سے باتیں کرتے ہو کہ وہ پولیسی نہیں ہے ان لوگوں کو بیسک فیسیلیٹی یا ریہابیریشن کا ارے بھائی تم سرکار ہو تم سی ایم ہو ایک دیموکریٹی کانٹی کے ایک اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کا سی ایم ہو تو اس طرح سے بیان کسی یہ جو ایک شرم نگ جو بیان ہے درد نگ ہے کیونکہ لوگوں کو جو ہیمن ریٹس بھائیلیشن کر رہا ہے لوگوں کو جو فانڈامیٹل ریٹس بھائیلیشن کر رہا ہے تو یہ سارا سا ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا جو ماملہ ہے فیلال آسام کا یہ سپریم کورنے شرموٹو لےنا چاہیے شرموٹو لے کے سرکر کو پوچھنا چاہیے کیس طرح سے تم این ہیمن جو ایکشن چل رہا ہے کس طرح چل رہا ہے تو آپ لوگ جو بی بیان چینل کے جریے عمروز سپریم کورٹ سے آپ پیل کرنا چاہتے کہ عمروز سپریم کورٹ اس بارے میں سنگیان لے شرموٹو کیس لے تاکہ سرکر سے پوچھے کیس طرح سے این ہیمن جو ایکشن ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپوزیشن کیا کر رہی اپوزیشن کا کردار کیا ہے اس میں دیکھیں اگر آپ بتا اپوزیشن کون ہے کانگریز ہے کانگریز آج جو ہو رہا ہے یہ کانگریز نے کیا ہوا ہے اب اگر دیکھئے گا جو لین گریبنگ پروہیشن ایک 2010 لین گریبنگ پروہیشن رول 2011 یہ سرکار کانگریز سرکار نے بنایا ہوا ہے اور کانگریز سرکار نے جب بنایا وہ سرکار کے کے منٹ میں کئی سارے منورٹی منسٹر بھی تھا تو یہ جو رولز جو رولز جو بنایا گیا تھا جب کانگریز کے ریجیم میں تو اس میں ایک بھی وارڈ اس طرح سے نہیں مینشن ہے کی لین لین فیمیلی کو لین پروہیٹ کرنے کو کوئی تو پرویزن ہونا چاہیے نہیں ہے تو آپ لوگ اس طرح سے کانون لے کے آیا ہے جہاں جو کے بیلیٹ میں کافی سراب منورٹی منسٹر تھا وہاں روکی بھول تھا وہاں شکر آلی احمد تھا وہ لوگ ایک آواز نہیں نکالا تو آج اگر اوپوزیشن کے بارے کال تو سی ایم نے خود بولا بھائی تم جو مسلم لوگ ہیں ان لوگ کو اس طرح سے ڈڑا کے رکھو بھائی اگر ہم سرکار بنے تو تم سیپٹ ہو اگر ہم یہ بھوٹ نہیں ڈالوگی تم سیپٹ نہیں ہو تو یہ جو ایک پولیسی مینٹن کر رہا تھا کانگریز نے تو کانگریز کا پولیسی کی تحت جتنا مسلم لوگوں کو جو جو آج جو پروبلیم آپ دیکھ رہا ہے دو آپ ڈی پوٹر کا ہو آج جو مددہ ہو سارے جو پروبلیم کیا کس نے کانگریز نے دوسری بات ہے ای دیکھا بھائی پلیگر لے آر آر بھائی ہستے ہستے آر آر بھائی تم پٹیش کر آر تو تم پٹیش کرو ہس 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 کیا رول ہوگا تو یہ رول ہے جو میڈیا کا رول ہے جو پہلے ہم لوگ دیکھ بھائی دوسری بھائی اوپوزیشن کا رول جس طرح سے نبانا چاہیے بس دن گیا پلیکیٹ لیا بس خدم ہو گیا ایک دن گیا ملا پھوٹو شوٹ کیا بس ہو گیا کم تو اس طرح سے نہیں چلنے والا یہ جو مومنٹ یہ دیکھئے دل آج دیکھے کانگریز کے بارے باتاو تین ایمپی ہوا سوری آواز نہیں نکالا کانگریز کا تین ایمپی سرکار جھکنے مجبور ہو جاتا لیکن کہا ہے کیونکہ اگر مسلم کے مدد پر آواز اٹھایا گا تو اصلا میجوروٹی لوگ لوگ خلاف ہو جا گا تو یہ میجوروٹی کا بھی چاہیے ان کو مانیوروٹی کا چاہیے لیکن مانیوروٹی کو ڈومینٹ کر کے ٹھیک ہے تو یہ پولیٹیکل مجبوری ہے جی تو میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ سو موٹو لے اور مسلمانوں کو انصاف دلائے سپریم کورٹ سے پہلے سپریم کورٹ سے پہلے ہائی کورٹ بھی آتا ہے تو آپ کورٹ کو کچھ اپیل نہیں کرنا چاہیں گے دیکھیں ہم لوگ دیکھیں پہلے آ اوزباق جو تری پورا کا جو حالت ہم لوگ کہا تھا کہ اگر ہائی کورٹ نے شبوٹ نہیں لے رہا تو اس پہ مجبور ہے کہ سپریم کورٹ کا جا سپریم نے کہا کہا کہ آپ کو سیشون ہو یا ہائی کورٹ ہو بیل دینے میں ہی سکھتے کہ وہ ڈڑھتے ہے میرا کہنا نہیں یہ سپریم کورٹ نے کہا ہائی کورٹ نہیں لیا ہائی کورٹ کا مددہ ہے ہائی کورٹ نے لینا چاہیے ہائی کورٹ کو لینا چاہیے سرکار ہے تو سیب جسٹیس جو گوھاٹی ہائی کورٹ ہے تو ان کو لینا ہو رہا ہے لینا چاہیے تو آپ کی جو سیب جسٹیس آگ ہائی کورٹ کو بھی ہم لوگ ریکوش کرتے کہ جل سے جلد سرموٹ کیس لے سرکار سے پوچھے کہ یہ جو تھندہ کا مسئل ہے کبھی سردی کبھی مسئل ہے اس مسئل میں جو لوگوں کو ایبیکشن کر کے خلے سیٹیزن ہے اور رائٹ ٹو ایکولیڈی تو کیا یہ مسلم لوگوں کے لیے رائٹ ٹو ایکولیڈی نہیں ہے یہ کہ مسلم لوگ سمبیدین کے دائرے میں نہیں پڑھتے کہ مسلم کے کیا کوئی آسمان سے ٹپکے ہوا ہے کیا یہ یہاں کا انڈیا نہیں ہے کیا اگر آپ دیکھئے ریشیم آپ کو بیٹین کا پرائیم میریشٹر بنے گا پاکستان پنجاب اب جو پاکستان جو پاکستان میں جو پنجاب ہے وہاں کا پیدائش ہے وہ انڈیا اورجین ہے یہاں کا پیدائش ہے یہ بولتے ہیں تم انڈیا نہیں ہے کیا بات ہوتا یہ ہے کوئی آدمی اگر بیٹین کا پرائیم میریشٹر بن جاتے ہیں تو یہ انڈیا اورجین ہے حالانکہ وہ ابھی پاکستان کا جو پنجاب کا وہ رہنے والا ہے وہ بھی نہیں ہے اس کا دادا جی بھی نہیں ہے اس کا دادی کا گھر ہوا میں تھا وہ انڈیا اورجین ہے لیکن میں یہاں بائی بات انڈیان ہوں اس کے بعد آپ مجھے انڈیان ہونے کے باوجود آپ مجھے جلوم کر رہا ہے کوئی بیٹین کا پرائم دیش میں اس طرح سے کسی کومیٹی کو کسی دھرم بیسنس لوگوں پر اس طرح جلوم ہو رہا ہے تو شو موڈو لینا چاہیے آپ کو اگر آپ میں بولوں گا اس کے بعد لیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ دیش کو چلتا ہے رول سوف لوگ پہ یہ سپریم کورٹ ہو اور ہائی کورٹ گوارٹی ہو تو شو موڈو لے سرکار کو پوچھے کہ اس طرح سے ان ہیمن جو آپ کو ابیکشن ہو رہا ہے پہلے ریہابیشن دیجئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابیکشن کرو سرکاری اگر جمعی ہے کوئی قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ تو نہیں کیا ہو بھائی وہ لوگ ندی کے کٹاؤں کے بجے سے یا کچھ لینلیس ہے تو لوگ آیا سرکاری جمعی تھا وہ ہمیں جنگل تھا وہ سفہ کرکے وہ ہمیں گھر بنایا کوئی کہی پچھا سال 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 پہلے سے گھر بنایا ہے کوئی بات نہیں سرکاری جمعی اگر اس کو ابیکشن کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جب بی فور ریہابیلیشن اب ابیکشن کیجئے تو ریہابیلیشن کیجئے اور یہ بھی انسانیت کرنا ہے ایک سرکار کے جنبے باری ہے اگر آپ سرکار ہے آپ راجہ ہے تو راجہ کا جو دھرم ہے اس کو نبھانا چاہیے ٹھیک ہے جناب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ جیجے آپ کو بھی شکریہ ناظرین اکرام یہ تھے نور اسلام جو آسام سے ہم سے جڑے تھے آسام میں جو مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا تھا ان کے گھروں سے انہیں ریہابیلیٹیٹ نہیں کیا گیا مگر یہ کہتے ہیں کہ حمینت ویسوہ سرما جو وہاں کے چیف منسٹر انہوں نے اسیمبلی میں یہ کہا کہ انہوں نے ریہابیلیٹیٹ کر دیا جو کہ یہ بتا رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے اب اس تعلق سے اپوزیشن بھی کمزور ہے یا پھر ان کی نیتوں میں پتہ نہیں کیا ہے وہ پولیٹیکل مجبوریاں ان کی ہے ایسے میں یہ کہتے ہیں ہائی کورٹ آف آسام اس کو سوہ موٹر لیں اور مسلمانوں کو انصاف دلائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دیکھتی ہے اور کس طرح سے اس کا جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے ہمیں دیجئے اجازت شب خیر